ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن ایٹ کے میچ نمبر ایٹین کے بعد اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ سے پہلی ٹیم کون سے باہر چلی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوائنٹ ٹیبل کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت پاکستان سوپر لیگ کا آٹھمس جن جاری ہے اور جس کے اٹھارہ میچز ہو چکے ہیں اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر سب سے آخر میں کوئیٹا کی ٹیم ہے لیکن فیلحال کوئیٹا پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ سے باہر نہیں جا رہی پھر کون سی ٹیم پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ سے باہر جانے والی پہلی ٹیم ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں اس کے ساتھ آپ نے کمنٹ باروں میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ کی چیمپئن کون سی ٹیم بنے گی اگر آپ کا اندازہ صحیح نکل ہے تو حمزہ سپورٹس کے جانب سے آپ بڑا انام جیت سکتے ہیں لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کیا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر بھی کلک کیا ہو تو اس کے بعد آپ قرآن دازہ کے ذریعے بڑا انام جیت سکتے ہیں اب آپ کو پوائنٹ ٹیبل کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو لہور گلندر اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر سب سے پہلے نمبر پر موجود ہے لہور گلندر نے چھ میچز کھیلے ہیں پانچ جیتی ہے اور ایک میچ ہاری ہے اس کے بعد ملتان سلطان ہے ملتان سلطان نے چھ میچز کھیلے ہیں چار جیتی ہے اور دو میچز ہاری ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر اسلامباد انیٹڈ ہے جس نے پانچ میچز کھیلے ہیں تین میچز اسلامباد انیٹڈ جیتی ہے اور دو میچز ہاری ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر پشاور ظلمی ہے جو کہ چھ میچز کھیل چکے ہیں تین میچز ہار چکے ہیں اور تین میچز جیت چکی ہیں اب جو پانچویں اور چھٹی ٹیم ہے وہ پانچویں ٹیم کراچی کنگز ہے اور چھٹی ٹیم کوئٹا کی ٹیم ہے تو یہ دونوں ٹیمیں پلی آف پہ جائیں گی یا پھر نہیں جائیں گی اب آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ کراچی کنگز نے سب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں سات میچز کھیلے ہیں صرف اور صرف دو میچز کراچی کنگز جیتی ہے اور پانچ میچز کراچی کنگز ہار چکی ہے اس کے بعد چھٹے نمبر پر کوئٹا کی ٹیم ہے جس نے چھ میچز کھیلے ہیں پانچ میچز کوئٹا کی ٹیم ہاری ہے اور ایک میچ جیتی ہے تو آج جو کراچی کنگز اور اسلامباد انیٹیٹ کے درمیان میچ ہے یہ کراچی کنگز کے لیے انتہائی اہم ہے اگر یہ میچ کراچی کنگز ہار جاتی ہے تو اس کے بعد کراچی کنگز 110% پاکستان سوپہ لیگ سیزن آٹھ سے باہر ہو جائے گی لیکن آج کا میچ اگر کراچی کنگز اسلامباد انیٹیٹ سے جیت جاتا ہے تو اس کے بعد کوئٹا 110% پاکستان سوپہ لیگ سیزن آٹھ سے باہر چلا جائے گا